بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین پین چینل میں خوش آمدید یہ وہ چینل ہے جہاں پہ آپ کورین زبان سیکھ سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے نام احمد ہے اور میں کوریا میں 8 سال رہا ہوں اور میں وہاں سے ٹاپک لیول 4 سرٹیفائیڈ ہوں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کورین زبان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بالکل نئے ہیں اس ایک ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ کورین حروف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کورین لینگویج کے سارے حروف کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں جب آپ کو کمپلیٹ کورین الفہ بیٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے میرے چینل پر موجود ای پی ایس ٹاپک کی بک ون کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے کمپلیٹ چیپٹرز جو ہیں لسننگ اور ریڈنگ کے علیدہ علیدہ میرے چینل پر پڑے ہیں اس کے علاوہ بکڈو بھی پڑی ہے تو آپ اگر کمپلیٹ کورین لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے کورین لینگویج کے جو حروف ہیں ان کی سمجھ آج سکے یہ جو پی ڈیو فارم کی فائل ہے یہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے اور پروپر طریقے سے سٹڈی شروع کر دیں کیونکہ ہر سال کورین ویزے آتے ہیں اور کوریا کا ٹیسٹ پاس کر کے آپ کوریا جا سکتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کورین لینگویج میں ٹوٹل جو حروف ہیں وہ فورٹی ہیں اور ان فورٹی میں سے انیس جو ہیں وہ کانسننٹس ہیں اور واولز جو ہیں وہ اکیس ہیں پھر کانسننٹس میں جو بیسک کانسننٹس ہیں وہ چودہ ہیں اور ڈبل کانسننٹس پانچ ہیں جن کو ملا کے یہ انیس بن جاتے ہیں اور واولز جو ہیں وہ ٹوٹل بیسک واولز دس ہیں اور ڈبل واولز جو ہیں گیارہ ہیں جو کہ کل ملا کے اکیس ہو جاتے ہیں تو یہ چالیس حروف ٹوٹل ہیں کورین الفابیٹ میں تو ان کو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانیں گے سب سے پہلے ہم کونسننٹس کو دیکھیں گے جو کہ چودہ ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ والا کونسننٹ ہے اس کو بولتے ہیں کھیوک یہاں پہ ان کا نام ہے ان کونسننٹس کا اور نیچے ان کی آوازیں ہیں اردو میں یہ کھے کی اور گاپ کی آواز نکالتا ہے اور انگلیش میں جی کی آواز نکالے گا نمبر ٹو یہ نین ہے جو کہ نون کی یا ان کی آواز نکالے گا نمبر ٹری یہ دیگت ہے جو کہ دال کی اور ڈی کی آواز نکالے گا نمبر فور یہ ریل ہے جو کہ اردو میں رے اور لام کی اور انگلش میں آر اور ایل کی آواز نکالتا ہے نمبر فائیو یہ میم ہے جو کہ اردو میں میم کی اور انگلش میں ایم کی آواز نکالتا ہے نمبر سکس یہ بی اپ ہے جو کہ بے کی اور انگلش میں بی کی آواز نکالے گا نمبر سیون یہ سیت ہے جو کہ سین شین اور انگلش میں ایس کی آواز نکالتا ہے نمبر ایٹ یہ ای انگ ہے جو اس کا اپنا کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہے سٹارٹ میں آئے گا تو یہ سائلنٹ ہوتا ہے اور آگے انڈ پہ چل کے آئے یہ ورڈ کے انڈ پہ لگے تو یہ آئی انجی یعنی انگ کی آواز نکالتا ہے نمبر نائن یہ جیت ہے جو کہ جیم کی یا جے کی آواز نکالے گا نمبر ٹین یہ چیت ہے جو کہ چے کی اور انگلش میں سی ایچ یعنی کہ چھ کی آواز نکالتا ہے نمبر الیون یہ کی اکھ ہے جو کہ کاف کی یا انگلش میں کے کی آواز نکالے گا نمبر ٹویلپ یہ تھیگت ہے جو کہ تے کی اور انگلش میں ٹی کی آواز نکالتا ہے نمبر تھرٹین یہ پھی اپ ہے جو کہ پے کی اور انگلش میں پی کی آواز نکالے گا نمبر فورٹین یہ ہیت ہے جو کہ ہے خے یا ایچ کی آواز نکالتا ہے اب آگے ہمارے پاس جو ڈبل کونسننٹس ہیں یہ وہی کونسننٹ ہیں جو کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ڈبل یعنی کہ مل کے آتے ہیں دو ایک جیسے یہ صرف پانچ ہیں یہ کھیک ہے جو کہ ڈبل کونسننٹ میں ہے یعنی کہ اس نے آواز نکالنی ہے کے کی یا کاف کی لیکن اس پہ تھوڑا سا آپ نے زور دینا ہے یعنی کہ ک ایسے بولنا ہے نمبر ٹو یہ ڈیگت ہے لیکن ڈبل کونسننٹ والا ہے جو کہ ٹی کی واز یا تے کی واز نکالے گا اور یہ بھی اپنی آواز پہ زور دے گا یعنی کہ ت ایسے آپ نے بولنا ہے نمبر ٹری یہ بی اپ ہے لیکن ڈبل کونسننٹ والا ہے تو اس لیے یہ پی کی یا پے کی واز نکالے گا اور اپنی آواز پہ زور دے گا نمبر فور یہ ڈبل کونسننٹ کا سیت ہے جو کہ اس کی واز نکالے گا یا سین کی اور یہ اپنی آواز پہ زور دے گا یعنی کہ س ایسے آپ نے بولنا ہے نمبر فائف یہ ڈبل کونسننٹ کا جیت ہے جو کہ چ کی آواز نکال لے گا یا چ کی آگے ہمارے پاس واولز ہیں جو کہ دس ہیں تو ان کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ واول جو ہے اس کی ایک ڈنڈا ہے پھر آگلی سائٹ پہ ایک ہی ڈنڈا ہے چھوٹا اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ اردو میں علیف مدہ جیسے آ بولنا ہے آپ نے وہ ساؤنڈ ہے اس کی نمبر ٹو یہ اسی طرح سے ایک لائن ہے آگے پھر دو چھوٹی لائنیں لگانی ہیں ان واولز کے نام نہیں ہوتے ان کی صرف ساؤنڈ ہوتی ہے جیسے کہ اردو میں یہ یا کی آواز نکال لے گا نمبر ٹری یہ ایک لائن ہے اب بیک سائٹ پہ ایک لائن لگ گئی یہ چھوٹی اور یہ اردو میں آ کی آواز نکال لے گا علیف پہ زبر ہے یعنی کہ اپنے مو کھول کے بولنا ہے آو نمبر فور اب اسی لائن کے ساتھ بیک پہ دو لائنیں ہیں ٹھیک ہے چھوٹی تو یہ آواز اردو میں نکال لے گا یاؤ یہاں پہ بھی زبرٹ ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب کہ اس کی آواز بھی آپ نے مو کھول کے بولنی ہے یاؤ نمبر فائف اب لیٹے واول شروع ہو گئے یعنی کہ نیچوں کو ایک لائن ہے پھر اس کے اوپر ایک اور چھوٹی لائن ہے اس کا جو ساؤنڈ ہے انگلش میں او کا ساؤنڈ ہے سمپل او کا نمبر سکس اب دوبارہ سے لیٹا واول ہے ایک لائن سیدھی ہے اوپر دو چھوٹی لائنیں ہیں اب یہ آواز نکال لے گا یاؤ کی ان کی پہچاند یہ ہے کہ جن کے ساتھ بھی دو لائنیں آئیں گے اوپر یہ سائٹ پہ وہ یہ سے شروع ہوں گے نمبر سیون اب ایک سیدھی لائن ہے اور اس کے نیچے ایک لائن ہے اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ او کا ساؤنڈ ہے او نمبر ایٹ اب ایک سیدھی لائن ہے اور نیچے دو لائنیں مزید ہیں اس کا جو ساؤنڈ نکلے گا وہ یو کا ہوگا کیونکہ دو لائنیں لگی ہیں تو اس لیے یہ سے شروع گا یو نمبر نائن ایک سیدھی لائن ہے اور اس کی آواز نکلے گی ا ا کی آواز آپ نے نکالنی ہے نمبر ٹین ایک لائن ہے بلکل سیدھی نیچے کو اور اس کا جو ساؤنڈ ہے انگلش میں ای کا یعنی اردو میں علیف اور یہ ای کا ساؤنڈ آپ نے نکالنا ہے اب ہمارے پاس ڈبل واؤلز ہیں جو کہ گیارہ ہیں اور یہ ڈبل واؤلز کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو واؤلز مل کے آتے ہیں بعض دفعہ تین واؤلز بھی مل کے آتے ہیں لیکن ان کو ڈبل واؤلز ہی بزتے ہیں یہ ٹوٹل گیارہ ہیں ان کا یہ دیکھیں یہ چیز پہ آپ نے زیادہ غور نہیں کرنا یہ صرف میں نے ایک ایک ایگزمپل کے لیے رکھئے کہ یہ ایک واؤلز یہ والا دوسرا یہ جڑ کے بن گیا یہ آپ نے اس چیز پہ دھیان دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ والا ڈبل واؤلز اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اے کا ساؤنڈ ہے اے علیف اور بڑیئے اے نمبر ٹو یہ جو ہے دو لائنے ہیں اور بیک سائٹ پر ایک لائن ہے تو یہ بھی سانڈ نکالے گا اے کی یعنی یہ بھی اے کا ساؤنڈ نکالے گا نمبر ٹری یہ دو لائنے ہیں درمیان میں مزید دو چھوٹی لائنے ہیں اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ یہ کا ہوگا درمیان میں کیونکہ دو ڈندے لگے ہیں تو اب یہ یہ سے شروع ہوگا اس کا ساؤنڈ اردو میں کولے گا یہ اے کا نمبر فور یہ بھی دو لائنیں سیدھی ہیں پھر اب باہر والی سیٹ پہ دو لائنیں اس ڈبل واول کا بھی ساؤنڈ یہ کا ہے نمبر فائف یہ والا بھی آپ واول دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ وا کا ہے وا نمبر سکس اب یہ والا ڈبل واول ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے وے کا وے نمبر سیون اب یہ والا ڈبل واول ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ ہوگا وو کا نمبر ایٹ یہ والا بھی ڈبل واول آپ دیکھ لیں اور اس کا بھی ساؤنڈ جو ہے وہ وے کا ساؤنڈ ہے وے نمبر نائن یہ والا جو ڈبل واول ہے اس کا ساؤنڈ نکلے گا وی کا نمبر ٹین یہ والا بھی ڈبل واول دیکھ لیں اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی وی کا ساؤنڈ ہے وی نمبر الیون یہ والا بھی ڈبل واول آپ دیکھ لیں دوستو کورین زبان لکھنے کے کچھ رولز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کورین لینگویج جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے یا پھر اوپر سے نیچے کچھ ورڈز کے ساتھ یہ لیفٹ ٹو رائٹ بھی چلتی ہے پھر اوپر سے نیچے کو بھی چلتی ہے اب جو اس کا کونسپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس چروع میں ایک کونسنٹ آتا ہے پھر واول آتا ہے پھر کونسنٹ پھر واول اور اسی ترتیب سے یہ چلتی رہتی ہے کوئی بھی کونسنٹ ڈبل نہیں آسکتے اور واول بھی نہیں آسکتے صرف وہ ہی آئیں گے ڈبل میں جو کہ آپ نے اوپر پڑ چکے ہیں ڈبل کونسنٹ کٹھے آسکتے ہیں اور ڈبل واول کٹھے آسکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے اسی ترتیب سے چلتے ہیں ایک کونسنٹ اور ہمیشہ کورین لینگویج سٹارٹ ہوتی ہے کونسنٹ سے پہلے کونسنٹ آتا ہے پھر واول آتا ہے پھر کونسننٹ آتا ہے پھر واول آتا ہے پھر کونسننٹ پھر واول اسی ترتیب سے چلتی ہے یعنی کہ دو واول یا دو کونسننٹ وہ والے صرف آ سکتے ہیں جو آپ نے ڈبل کونسننٹ اور ڈبل واول پڑے ہیں اب کورین زبان میں کچھ جو لیٹر ہیں وہ کھڑے واول ہیں ٹھیک ہے کچھ لیٹے ہیں جو لیٹے والے ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے لکھے جاتے ہیں ان کے ساتھ اگر کونسننٹ لگتا ہے اور جو کھڑے والے ہوتے ہیں وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کورین زبان میں پہلے کونسننٹ آتا ہے پھر واول پھر کونسننٹ پھر واول آتا ہے اگر کوئی ورڈ ایسا ہو جو کہ واول سے شروع ہوگا تو اس کے شروع میں ہم نے جو ایک کونسننٹ پڑا ہے اینگ اس کو ہم لگا دیں گے مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں یہ آگی لکھا ہوئے لیکن یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایک واول سے تو یہ ہمارا ورڈ غلط ہوگا اس کے شروع میں ہم اینگ لگا دیں گے جیسا کہ یہاں پہ لگایا گیا ہے تو یہ بن جائے گا آگی بولنے میں یہ بھی آگی ہے اور یہ بھی آگی ہے لیکن یہ پروپر ورڈ ہے کیونکہ یہ واول سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم نے شروع میں اینگ لگانا ہے کونسننٹ آپ نے پڑھا ہے نا اینگ جس کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا سٹارٹ میں اگرائے تو یہاں پہ یہ کوئی ساؤنڈ نہیں دے رہا تو یہ لکھا لیکن جائے گا لازمی اگر آپ کا کوئی ورڈ واول سے شروع گا تو اس کے شروع میں ہم اینگ لگا دیں گے اور جس کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگا اب یہ پروپر ورڈ برن گیا آگی جس کا مطلب ہوتا ہے بی بی اب یہاں پہ کچھ پریکٹس ہے جو کہ میں نے اسی وڈیو میں دی ہے تاکہ آپ کونسننٹ اور واول کی کچھ پریکٹس بھی کر سکیں اگر آپ نے پیچھے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے سیکھ لیا ہے اسی وڈیو میں تو آپ دیکھیں کونسننٹ آتا ہے پھر واول آتا ہے اب اس کونسننٹ کو میں نے اس واول کے ساتھ اگر ملا کے لکھوں تو یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کھیک تھا جو کہ جی کی آواز نکالتا تھا اور یہ آ تھا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پھر یہ کیا نین ہے اور آ ہے تو یہ ہو جائے گا نا پھر یہ میم ہے ٹھیک ہے میم کی آواز نکالے گا اور یہ آ ہے آ مو کھول کے بولنا ہے اپنے آ یہ ہو جائے گا ماو مو کی آواز نکالے گا پھر یہ ریل لید ہے جو ج بھی رے ک آواز نکالتا تھا اور اب یاہ یہ کیا ہے ؟ ریاہ اس کو ساتھ 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 پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کلیر ہو جائے سارے بتیر ہیاریں اور واؤول اب مزید اس سی بھی کیا ساتھ پھر پہ ting Schmidt哥 بھی تیرھتے ہیں یہ ضد مختلف کیا سارے ہاول ہے اس سائٹ پہ سارے پھر قیدر ہے یہ کھیک ہے جو کہ کھی کی واز نکالتا ہے اور جی کی واز نکالتا ہے تو اس کے ساتھ لگ گیا او تو یہ ہو جائے گا کھو یہ میم ہے جو کہ میم کی واز نکالے گا اور یہ سمپل او کی واز نکالے گا تو یہ ہو جائے گا مو پھر یہ نین ہے جو کہ نون کی واز نکالتا ہے تو یہ ہو جائے گا نیو یہ ٹھیکت ہے جو کہ تے یا تھے کی واز نکالے گا اور نیچے لگ گیا او تو یہ کیا ہو جائے گا تھو اور لاسٹ میں ہم مرپس جیت ہے اور ساتھ لگ گیا ہے یو تو یہ ہو جائے گا جیو تو دوستو اس ویڈیو کو کمپلیٹ چار پانچ دفعہ دیکھیں تاکہ سارے کے سارے کورین الفہ بیٹ آپ کو سمجھ آ جائیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کریں اس والی شیٹ کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پھر بک ون ڈاؤنلوڈ کر کے پراپر چپٹر نمبر ون سے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ انقریب ہونے والے کورین زبان کے ٹیسٹ میں آپ کمیابی حاصل کریں اور باقیوں کی طرح یا میری طرح کوریا جا کے لاکھوں روپیہ مہانہ کمائیں اور اپنا اور اپنے فیملی کا مستقبل بنائیں شکریہ